ہاں تحریری سوال ایک ہے میرے پاس آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نماز ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے یعنی بھی یہ بھی سنت ہے اوپر باندھ کے بھی نیچے باندھ کے بھی بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں تھوڑی حکمت بتا دیں تفصیل تھوڑی بھوتی وہ حکمت کے لیے تو میرے خطبات میں حاضر بھائی کر رہے ہیں یہاں کیا بتائیں یہاں تو ضرور کی چیز ہے جو لوگ پوچھیں سمگنے کی چیز تو یہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ سے کسی صحابی سے کسی امام سے ثابت ہے جو امت کے امام ہیں ان کو جو شخص بیرد کہتا ہے غلط کہتا وہ زیادتی کرتا اب وہ جو چاہے کرے ہاتھ باندھے یا سیچے باندھے چھوڑے مگر یہ نا حد سے پڑے کہ یہ غلط کام ہے غلط کہے گا تو کس کو کہے گا ہاتھ چھوڑنے کو غلط کہے گا اب مصنف بن علی شہبہ اٹھائے گا کون ہاتھ لٹکاتے تھے عبداللہ بن حبیرز نے لٹکاتے تھے عبرہ نقی لٹکاتے تھے عبرہ نقی لٹکاتے تھے محمد بن سیرین حسن مسئل تابعین کے جتنے سردار ہیں اتمہید پڑھنے سارے لٹکاتے پڑھتے تو یہ جو کہا گا نہیں سارے نمازیں خراب کر رہے ہیں کہتا پھر میں نہیں کہوں گا ایک صحابی کے بارے نہیں ثابت ہو گیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا کہ حضور نے کیا مجز روج نہیں پوچھنے اس نے اگر اسے پتا نہ ہوتا کہ حضور نے کیا وہ کیوں کرتا صحابی کا عمل خود دنیلہ عبادت میں کہ حضور نے کیا تو اس نے کیا اس لیے یہ لفظ جو ڈونتے ہیں نبی علیہ السلام نے کیا بھئی اس سے بڑی بات ہے کوئی کر رہا اگر وہ کہتا حضور نے کی عمل نہ کرتا پھر بھی کچی بات ہی وہ تو خود نماز اس طرح پڑھ رہا وہ برباد کر رہا تو یہ یقین جاننے میں نے یہ اصولی بات آپ کے سامنے کہہ امام اور طابعی کیا ہے ہم نہیں دلیلی کریں گے کہ اس کو بیض کیا ہے یا گمرائی کریں وہ دین ہی ہے امام مالک اور عوضائی اور علیہ السلام جیسے لوگ نمازیں خراب کرتے تھے جن کے مسئلے ساری دنیا میں چلتے رہے کئی علاقوں میں ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں جی بلکت ہی باندھنا چھوڑنا سینے پرنی سے سب ثابتہ کتابوں میں آیا لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ہی ٹھیک ہے دوسروں کو غرض کرتے ہیں یہ جگڑے کی باتیں جو انصاف سے پڑے گا سب کا پتا چل جائے تو ذکر موجود ہے ان چیزوں کا بھی